متی اللہ جان نے سچ کہا ہے کہ فیصل وارڈا کو پارلیمنٹ میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو دباؤں میں لائے جائے اور کوئی بھی سیاستدان اسٹیبلیشمنٹ کے سیاسی کردار پر اگر تنقید کرے گا تو فیصل وارڈا کو ان پر چھوڑ دیا جائے گا یہ سوال فیصل وارڈا کی چھیڑ بن چکا ہے کہ وہ کی جماعت سے سینیٹر بن کے آیا ہے کیا عوام نے منتخب کیا ہے نہیں یہ ان لوگوں کا پالا ہوا ہے جو روزانہ پریس کانفرس میں کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعل آپ کا سیاست سے تعلق نہیں تو پھر یہ کیسے بھونگتا ہے فیصل وارڈا پر تنقید کرنے کا کیا فائدہ ایسے دم ہلانے والے وفادار صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھی پٹواریوں پر بڑا ترس آتا ہے پٹواری بیچارے کس قدر مجبور ہوں گے کہ فیصل وارڈا جیسا بھی ان کو کیمرے پر آ کر نکمے اور جاہل بول کر چلا جاتا ہے اور وہ مو دیکھتے رہ جاتے ہیں ظاہر ہے وہ جی جماعت کا سینیٹر ہے اسے کچھ کہنا موت کو دعوت دینے کے بر جابر ہے فیصل وارڈا کی صحیح موجے لگی ہوئی ہیں جس کو چاہتا ہے باتیں سنا کر باغ جاتا ہے اور اسے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا صرف ایک سوال پر کچھا سا ہو جاتا ہے جب اسے پوچھو گے کہ جماعت سے سینیٹر منتخب ہوئے ہو اور یہ سوال پہلی بار کاشی فباسی نے فیصل وارڈا سے کیا تھا تب اس کا رنگ اڑ گیا تھا فیصل وارڈا کی بات کو اسٹیبلشمنٹ کی بات سمجھا جاتا ہے اس کی اکثر باتوں میں آنے والے وقت کی پیشنگوئیاں ہوت اور پیشنگوئیاں دری کی دری رہ جاتی ہیں یہی فیصل وارڈا آج مل سے باہر باغ رہا ہے لگتا ہے پاکستان کی سرزمین اس کے لیے گرم ہوگی ہے اسی لیے فیصل وارڈا ائرپورٹ سے چپ چاپ جاپان نکل رہا تھا کہ کسی نے اچانک اسے روک لیا مصوب جاپان جا رہا تھا اسے ائرپورٹ پر جانے نہیں دیا گیا بلکہ اسے وہاں کھڑا کر دیا گیا اور اس کی پوری تلاشی لی گئی اس کے بعد اسے جانے دیا گیا کسی نے اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر ڈالی اس کی اوقات بس اتنی سی ہے یہ سمجھتا ہوگا کہ میں بڑا کوئی سینیٹر بن گیا ہوں تو مجھے بغیر تلاشی کے پروٹوکول کے ساتھ جانے دیا جائے گا تو ایسا نہیں ہوا مصوب کو پوری جانکاری اور تلاشی کے بعد جانے کی اجازت ملی اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے وہ وقت گیا جب لوگ اس کی عزت کرتے تھے اب تو لوگ اسے روکر اس کا تماشا لگا لیتے ہیں زیادہ تار تو یہ لوگ سیکیورٹی کے گیرے میں رہتے ہیں مگر جب کبھی عوام کو موقع ملا انہوں نے انسلٹ کرنے میں ذرا بھی سستی نہیں کی جیسے کسی عام آدمی نے اس کی ویڈیو بنا ڈالی سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ضرور کوئی بڑی بات ہونے والی ہے جس کی وجہ سے فیصل وارڈا مل سے جا رہا ہے عوام تو شاید چاہتے ہی یہی ہیں کہ ان پر مسلط لوگ اس مل سے چلے جائیں تاکہ پاکستان کے اصل مالک اس کے شہری پاکستان سے باہر نہ جائیں اور نہ برین ڈرین ہو ان کے نیشنیلٹی ہولڈر وطن عزیز میں فساد ڈلوا کر اپنے ملک جاتے ہوئے کوئی نیا فساد لائیں گے اس کے علاوہ ان سے امیدی کیا لگائی جا سکتی ہے فسادیوں کا کام فساد مچانا ہے اور اس وارڈا کا فساد مچائے بغیر کہیں گزارا نہیں ہے فیصل وارڈا کی حصیت ایک ڈاکیے سے زیادہ کچھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو ایک خط دیتی ہے کہ جاؤ سب چینلز پر بیٹھ کر خط پڑھ کر سناو فیصل وارڈا نے عمران خان کی چپل میں بیٹھ کر ابھی سیاست میں چلنا ہی شروع کیا تھا کہ وہ چپل اٹھا کر ہی بھا گیا سائرہ بانو نے فیصل وارڈا پر تنقید کرتے ہوئے درست تجزیہ پیش کر دیا کہتی ہے کہ فیصل وارڈا نامی ایک رکن جو کسی حکومتی پارٹی کبھی نہیں ہے دمکی امیز لہجے میں بتا کر جاتا ہے کہ فارم پینتالیس پر چنے کھاؤ کبھی کہتا ہے کہ کچھ بھی کر لو دنگے کی چوٹ پر بجٹ پاس ہوگا اس سیچویشن پر ہسا ہی جا سکتا ہے نہ بج بندہ ہے لیکن دراصل یہ سیسلین ماپکیا کا بندہ ہے جسے فوج کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا سیسلین ماپکیا کی یہ خوبی قابل دید ہے کہ یہ شخص برپور نفسیاتی حربے استعمال کرتا ہے منی پاروک اور فیصل وارڈا جیسے لوگ ایک طرح سے خود ہی فوج کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں فوج خود بول رہی ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں لیکن یہ دو ٹوٹ کہہ رہے ہیں کہ فوج پی ٹی آئی اور عمران خان کو انتشاری سمجھتی ہے اور ان کو ختم کر کے دم لے گی ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو یہ ٹوٹ اپنی خواہش کو اسٹیبریشمنٹ کا موقع بنا کر پیش کرنے سے بھی نہیں چوک دے وطنے عزیز میں جب فیصل وارڈا ایمل ولی اور موسی نقوی جیسے دو نمبر پالتو سیاستدان ہوں گے تو ایسے ملک میں نظام کا حافظ اللہ ہی ہوگا جب تک کونے سے مردہ کتہ نکال نہیں دیا جاتا پانی ساف نہیں ہوگا چاہے جتنا مرضی بالٹی پانی نکالو فیصل وارڈا نے جب علی امین گنڈ پور کو دمکی دی تو ایوان میں اے خاتون نے کہا بغیر پارٹی کے سینیٹر تمہاری حصیت کیا ہے اس ایک جملے پر فیصل وارڈا زلت کے گڑے میں گر گیا صرف ایک جملے سے اس کی کل اوقات واضح ہو گئی فیصل وارڈا جیسا ٹوٹ جو کوئی بھی سیٹ نہیں جی سکتا یعنی یہ عوام کا حقیقی نمائندہ نہیں ہے اور چوٹ دروازے سے سینیٹر بننے والا عوام کے حقیقی نمائندوں کی رکنیت مطل کرنے کا مطالبہ کارا ہے اور ایسا موجزہ صرف پا پر حیرت ہوتی ہے انہی غلابی دانشوروں سے ہم نے بارہا سنا ہے کہ عمران خان کو بلا وجہ کی ضد چھوڑ کر ماپی مانگ لینی چاہیے ان کی خواہش پر دوسری جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے بات چیت کرنی چاہیے طاقت کے مرکز سے یوں ٹکڑ لینا بے وکوفی ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ کو پہلے ان لوگوں کا حشت دیکھ لینا چاہیے جنہوں نے طاقت کے مراروں سے ماپیاں مانگتے ہوئے ان کے سامنے سرنڈر کیا تھا مثلا سب سے پہلے وارڈا کی پرانی اور مجودہ حصیت کا تقابل کر کے دیکھ لیجئے اس کے بعد نون لی کی اوقات دیکھئے ترمیم منظور کروانے میں ناکامی کی صورت آج انہیں وارڈا جیسے ٹوڑ قسم کے افراد دمکیاں لگا رہے ہیں کہ انہیں اس ناکامی پر کاف لیگ بنا دیا جائے گا نون کی حمایت سے سینٹر بننے والا فیصل وارڈا انہیں ہی نیشنل ٹی وی پر نکمہ اور نالائک قرار دے رہا تھا متحدہ کے بارے میں ایک صافی ریپورٹ کر رہا تھا کہ ترمیم کے چلتے ان سب کی کڑی نگرانی کی جاری تھی حتیٰ کہ انہیں رفعہ حاجت کے لیے واشم تک جانے نہیں دیا جارہا تھا پیپس پارٹی کا حال یہ ہے کہ بلاول خود اپنے موہ سے اقرار کر چکا کہ ترمیم کا ڈراؤپ ابھی کچھا ہے اسی کچھے یہ ڈراؤپ کو منظور کروانے کے لیے بار بار بلاول سے دوڑے لگوائی جاری تھی پیپس پارٹی کو سندھ اور کراچی میں جیتنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے نون لیگ بھی پا پاپ لیگ بننے کے مرحلے کی طرف گامزن ہے جو خواہش کے مطابق مضاحمت کر لیتا ہے اس کا یہ عبرتناک حشر ہوتا ہے یہ پرادیے قسم کے گلابی دانشور عمران خان اور تحریک انصاف کو بھی زلط کے اسی مقام تک پنچانا چاہتے ہیں جہاں پی ڈیم جماعتیں پہنچ چکی ہیں جب گلابی دانشور ایسی بھونگیاں ماریں تو آپ ان سے پوچھا کریں کہ جن جماعتوں نے مفاہمت کی انہیں کیا حاصل ہوا پیسل وارڈا نے ماضی میں نہ صرف اپنی دوہری شہریت کے بارے میں جھوٹ بولا بلکہ اس کی تعلیمی اثنات بھی مشکوک نکلیں فیسل وارڈا جن کی اپنے نوکروں کے نام پر چار سو پین سٹھ میلین کی جائدادیں ہیں انہوں نے کروروں کا کرز لیا اور پھر سرکار سے ماپ کروا لیا امریکہ اور کئی ممالک میں جائدادیں جو الیکشن کمیشن کو ڈسکلوزی نہیں کی گئیں اور دو ہزار پندرہ تک کوئی ٹیکس نہ دیا ایسا بندہ کرپٹ قوتوں کا آلہ کار بننے کے لیے پرفیکٹ ہوتا ہے اور پھر وقت نے د دیکھا کہ وارڈا خود بھی کتوں کی طرح دم ہلاتا ہوا پایا گیا اور ابھی تک اس کی سروی جاری ہے فیسل وارڈا کو آرٹیکل 63 وان سی اور 62 وان ایپ کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی دوہری شہریت چھپانے اور اپنی امریکی شہریت سے متعلق حلب اٹھانے کے سنگین الزامات پر عدالتی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی دوہری شہریت کے کیس کی سماعت ہوئی دوہری شہریت کو چھپانا اور حلب اٹھانا وارڈ وارڈا کا واحد مکروف فیل نہیں تھا فیسل وارڈا کے اوپر پوری طرح سے تحقیقات کی اور ان کی تعلیمی اثنات اور انکم ٹیکس کے حوالے سے ان کے دعویوں کے بارے میں حیرت انگیز تضادات پائے گے ایک مقدمے میں وارڈا نے حلپن دعوی کیا تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی آف نیو پورٹ امریکہ سے بیچڈر کیا ہے تاہم ان کے کاغذاتے نامزدگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے بی کوم کیا ہے انہوں نے عدالت کے روبرو دعوی کیا کہ سال دوہزار نو میں انہوں نے پانچ اشاریہ سولہ ملین روپے ٹیکس ادا کیا تاہم ای بی آر کے اونلین اداد و شمار میں اس طرح کا کوئی ریکارڈ نہیں دکھائے گیا ہے دوہزار نو میں فیسل وارڈا کنسٹرکشن ٹیکس ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے سپر ٹیکس ادا کیا اسی طرح وارڈا کو اپنی سابقہ اہلیہ کے ذریعے کچھ سنگین الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے جنہوں نے دعوی کیا کہ انہوں نے وارڈا سے کبھی شادی نہیں کی اور وفاقی وزیر نے انہیں بدنام کرنے کے لیے جالی نکاح نامہ تیار کروایا ہے وارڈا نے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اپنی مبینہ سابقہ اہلیہ کے ساتھ اپنی شادی کے دستاویزی ثبوت فیملی کورڈ کے سامنے پیش کیے تھے انہوں نے سابقہ اہلیہ کے ان کے سابق شوہر کے ساتھ نکاح پسخ ہونے کا سیٹیفکیٹ پیش کیا اور اپنے اور اہلیہ کے درمیان ہونے والی شادی کا نکاح نامہ بھی پیش کیا وارڈا نے فیملی کورڈ کو اگاہ کیا کہ ان سے شادی کرنے کے چند ماہ کے اندر ہی سابقہ اہلیہ اپنے سابق شوہر کے ساتھ دوبارہ مل گئی تاہم فیصل وارڈا اور ان کی سابقہ اہلیہ کے درمیان کھلا نامے کا کوئی ریکارڈ نہیں دو فروری دوہزار گیارہ کو فیصل وارڈا نے ریاست کے خلاف سندھ ہائی کورڈ کے سامنے پوجداری زمانت کی درخواست نمبر 143 دائر کی گیارہ جون دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے الیکشن کمیشن او پاکست اپنے کاغذات نامزدگی کرائے جہاں انہوں نے تعلیم کے کالم میں لکھا کہ انہوں نے بی قوم کیا ہے اسی زمانت کی درخواست میں وارڈا نے خود کو ایک مثالی تاجر ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ انہوں نے صرف دوہزار نو میں انکم ٹیکس کے حساب سے اکامل لاکھ انتر ہزار اور تین سو آٹھ روپے ادا کیے تاہم ایب بی آر کے اونلین ٹیکس کے اداد و شمار میں سال دوہزار نو میں فیصل وارڈا کا کوئی ٹیکس ریکارڈ نہیں دکھایا گ یہ پوچھنے کے لیے وارڈا سے رابطہ کیا گیا تاہم انہوں نے اس پر بھی کوئی جواب نہیں دیا ان سے کہیں زیادہ سنگین الزامات ان کی سابقہ اہلیاں نے لگائے جو انہیں عدالت لے گئیں اور دعویٰ کیا کہ وارڈا نے جالی نکاح نامہ تیار کیا یہ مقدمہ کراچی کی فیملی کوٹ میں دائر کیا گیا اور دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے دنیوز کی طرف سے حقائق پر مبنی یہ ریپورٹ چوبیس فروری کے روز نامہ جنگ میں ش پیسل وارڈا نے بعد ازاں اپنی ان تمام غلطیوں پر سپریم کور سے غیر مشروط مافی مانگی لیکن لگتا ہے انہیں مافی چند شرائط پر ملی جب آپ غلطیوں کے امبار پر کھڑے ہوں اس پر آپ بزدر بھی ہوں پلس آپ کے اندر غیرت کا مادہ بھی ذرا کم ہو تو آپ واپس اپنے ہی مالک پر بھونکنے لگتے ہیں آج ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے جہاں پر اسٹیبلیشمنٹ انہیں اپنی انگلی کے اشاروں پر نچاری ہے محترم کو سینٹ میں س اسے دوہری شہریت کے بارے میں سوال تک نہیں کیا یہ ہوتا ہے جب آپ اچھے بچے بن جاتے ہیں اچھے بچے بن کر آپ کو صرف بوٹوں کے تسموں سے لپٹنا ہوتا ہے اللہ حافظ